السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو طب نبوبی میں تحفظ اور سماجی طب کے تعلق سے بتایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کو صحت مند رکھنے کے لئے کیا کیا طریقیں بتائیں ہیں اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ون تیٹ کھانا ون تیٹ پانی اور ون تیٹ اگر ہوا کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو کئی امراض سے ہم بسکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھوک لگے تو کھائیں اور جب بھوک باقی رہیں تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں ایک غزہ حضم ہونے کے بعد دوسری غزہ کا استعمال کریں اور ایسی غزہ کا استعمال کریں جو جل حضم ہو جاتی ہے اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا اور ایسی غزہ کا استعمال کرنا جو طبیعت کو رخبت کرتی ہے اور ایک غزہ کے ساتھ دوسری غزہ ملا کے استعمال نہ کرنا یہ سارے ایسے ٹپس ہیں جس سے میدہ اور آنتیں صحت مند رہتی ہیں غزہ کے تین درجے ہیں ایک ہوتا ہے درجہ ضرورت یعنی جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ نے کھا لیا اب اس کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ درجہ کفایت ہوتی ہے یعنی آپ نے تھوڑا جتنا ضرورت تھا اس سے کو زیادہ کھا لیا یہاں پر بھی آپ نے نئے روکا اور کھا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں درجہ زیادتی یعنی آپ نے میدے کو اس کی ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ آپ نے کھانا دیا پیٹ بھر دیا تو یہاں سے بیماری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک ہزار پانچ سو کیلوریس ہمارے وارڈی کے اندر برن ہوتی ہیں کوئی ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے یا جم جاتا ہے یا سویمنگ کرتا ہے تو اسے کو زیادہ کیلوریس نیچرل طور پر برن ہوتی ہیں مگر ہمارا اگر کھانے کا شیڈول دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً پانچ ہزار سے چھ ہزار کی کیلوریس ہم ایک دن میں کھاتے ہیں تو ایک ہزار پانچ سو کیلوریس تو برن ہو جاتا ہے بعد میں جو جتنے کیلوریس برستے ہیں وہ پھر ڈپوازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیور میں سیکنڈے اگر آپ نے فاخہ کیا یا روزہ رکھا تو بہت خوشی کی بات ہے مگر سیکنڈے پھر اٹھ کے وہی بے ایتیدالی پھر سے کھانا پھر کچھ برن ہوا پھر جمع ہوا اس طرح سے جو ہے بے ایتیدالی سے کھاتے 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 لیور کے اندر فیٹ ہونا جمع ہو جاتا ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں جب خود لیور جو ہے فیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ ہیپیٹو میگالی میں تبدیل ہو کے ان فیوچر وہ لیور سیروسس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے زیادہ غزہ کھانے سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی سائنٹس یا کوئی بھی ڈاکٹر بڑی مقدار میں زیادہ کھانے کے لیے نہیں کہتے کم کھائیں اور ایسی غزہ کھائیں جس سے انرجی ملتی ہے جس سے طاقت ملتی ہے زیادہ کھانے کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اوبیسٹی جن لوگوں کو ہوتا ہے تو منٹل اسٹرس لو تھنکنگ کولیسٹرال لیول کا بڑھ جانا فیٹی لیور اسی طرح سے جب کولیسٹرال بڑھ جاتا ہے تو خون کی نالیوں کے اندر جو کولیسٹرال جمع ہو جاتا ہے ٹرائی گلیسریٹ جمع ہو جاتا ہے تو ہوتے 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 وہ آرٹریز کے بلوک کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے وجہ سے ہارٹ فیریر ہو کے سڈن ڈیٹھ ہو جاتا ہے جب کھانے کا ذکر آتا ہے تو یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گھر سے باہر ہم جب کھاتے ہیں تو اس میں صرف ٹیسٹ ملتا ہے اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں جس کو ہمیں کھانے پینے میں بہت زیادہ پرہیس کرنا ضروری ہے اسی طرح سے گرم چائے ہم پلاسٹک کے کپس میں یا ویکس میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کینسر کو پیدا کرنے کے لیے خود ہم اس کو ساتھ دے رہے ہیں کوئی بھی چیز جو گرم ہوتی ہے پلاسٹک کے بیگ میں استعمال کرنے سے کینسر ہونے کے پورے چانسس ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کا اور کپ کھانے کا اور کیا کیا کھانے کا کمپلیٹ طور پر طبی نبوی کے اندار ذکر کیا ہے